دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب قدرتی آفات اور حادثات میں ہر طرف تباہی مچا دی تھی سیناب، توفان، وبائی امراض، کہت اور زلزلیں ایسی قدرتی آفات ہیں جنہیں روکنا تقریباً ناممکن ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر پاکستان میں آنے والا زلزلہ آپ سب کو یاد ہوگا اس کی شدت ریکٹر سکیل پر سات اشاریہ چھے سیون پوائنٹ سکس تھی اور اسی ہزار سے زائد لوگ اس زلزلے کے نتیجے میں اپنی جانیں گواں بیٹھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ کس وجہ سے آتے ہیں؟ کیا ان کو کسی طرح روکا بھی جا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کی ساخت کے بارے میں زمین کی چار تہیں یا لیئرز ہوتی ہیں سب سے اوپر والی تہ کو کرسٹ کہا جاتا ہے کرسٹ یا کشرالارز زمین کا وہی اوپری حصہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے زمین کی دوسری لیئر کو منٹل کہا جاتا ہے اس حصے میں کئی طرح کے پتھر پائے جاتے ہیں اور اس حصے کی موٹائی، تھکنس، باقی لیئرز کی نسبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد زمین کا آوٹر اور انر کور شروع ہو جاتا ہے دوستو زلزلے دراصل زمین کی بالائی تہ یعنی کرسٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے آتے ہیں زمین کی اس بیرونی تہ میں ایسی پلیٹس پائی جاتی ہیں جن کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے یہ پلیٹس بیرسل تھوس پتھروں کی انتہائی بڑی بڑی سلیبز ہوتی ہیں ان پلیٹس کی کئی اقسام ہوتی ہیں اور لمبائی کے حساب سے ایک سلیب لاکھوں کرونوں سکوئر کلومیٹر تک پھیلی ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ پلیٹس زمین کے بڑے بڑے پزل پیسیز ہوتے ہیں دوستو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ زلزلے آخر کیوں اور کیسے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے انرکور یعنی اندرونی قرے میں پنگلا ہوا مادہ یعنی مگمہ موجود ہوتا ہے یہ مگمہ انرجی خارج کرتا ہے جس کے باعث زمین کی پلیٹس میں حرکت پیدا ہوتی ہے یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان پلیٹس کے کنارے ایک دوسرے میں پھنس جاتے ہیں اس دوران باقی پلیٹ تو حرکت کرتی رہتی ہے البتہ اس کا کنارہ دوسری پلیٹ میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس دوران مگمہ سے بننے والی انرجی جمع ہوتی رہتی ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پلیٹ کی حرکت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آخر کار پلیٹ کے کنارے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سٹور ہونے والی ساری انرجی ایک دم خارج ہوتی ہے اس انرجی کے اخراج کی وجہ سے ارتھکوک ویوز زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن سے زمین ہل کر رہ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے زلزلے کی عام طور پر چار وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ تو ٹیکٹونک پلیٹ کی حرکات ہے جس کی وجہ سے زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں دوسری وجہ زمین کے اندر پایا جانے والا مادہ مگمہ ہے آتش فشاں پھٹنے کے بعد مگمہ زمین کے اندرونی حصے سے باہر پھوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے زمین میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے پتھروں میں حرکت پیدا ہوتی ہے جس سے پھر زلزلہ آتا ہے اس کے علاوہ جب آتش فشاں پھٹتا ہے تب بھی زمین لرز جاتی ہے دوستو زنزلے کی ایک اور وجہ نیوکلئر نمکے بھی ہوتے ہیں مختلف ممالک میں جب نیوکلئائی تجربے ہوتے ہیں تو بھی زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے جبکہ بعض معمولی نوائیت کے زلزلے ایسی جبوں پر بھی آتے ہیں جہاں کانکونی ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات زلزلے لینڈ سلائڈنگ، سونامی اور آتش فشانی کا باعث بھی بنتے ہیں دوستو عام طور پر شدید نوائیت کا زلزلہ آنے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں جن کو فور شاکس کہا جاتا ہے اس کے بعد میل شاک یعنی شدید زلزلہ آتا ہے اور پھر آفٹر شاکس آتے ہیں زلزلے کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے آج ریکٹر سکیل پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ 1935 میں امریکی سائنس دان چارلز ریکٹر نے ایجاد کیا تھا اس کے مطابق اگر زلزلے کی شدت سات سے زیادہ ہو تو زلزلہ خطرناک نوائیت کا تصور کیا جاتا ہے اور اگر تین سے کم ہو تو اس کی نوائیت شدید نہیں ہوتی عام طور پر چھے سے سات شدت تک کا زلزلہ اپنے مرکل سے ایک سو کلومیٹر دور تک محسوس کیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق زلزلے کا دورانیاں عام طور پر ایک منٹ تک ہوتا ہے ہر سال تقریباً تیرہ لاکھ زلزلے آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کی شدت ریکٹر سکیل پر تین سے کم ہی ہوتی ہے آٹھ یا اس سے زیادہ شدت کا زلزلہ پوری دنیا میں عام طور پر ایک سال میں ایک آنبار ہی آتا ہے زیادہ تر زلزلے ان علاقوں میں آتے ہیں جہاں زمینی پلیٹس کے کنارے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں ایسے علاقے تین بیلٹس یا پٹیوں پر واقع ہوتے ہیں پہلی پٹی مشرق کے جانب ہمالیا کے پہاڑوں سے ملی ہوئی ہے یہ بھارت اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہمالیا کے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی افغانستان، ایران اور ترکی سے گزرتی ہوئی برعظم یورپ اور پھر یوگو سلاویہ سے فرانس جا پہنچتی ہے دوسری پٹی برعظم شمالی امریکہ کے مغربی کنارے پر واقعہ علاقہ کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر جنوب کی طرف سے میکسکو سے گزر کر برعظم جنوبی امریکہ کے ممالک کولمبیا اور ایکوارڈور سے ہوتی ہوئی چلی تک جاتی ہے جبکہ تیسری پٹی جاپان سے شروع ہو کر تائیوان سے گزرتی ہوئی فلپائن، برونائی دارالسلام، ملائشیا اور انڈونیشیا تک پہنچ جاتی ہے ان سب ممالک کا موازنہ کیا جائے تو سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں دوستو بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھ جہانیروں اور پرندوں کو زلزلے کے آنے کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے ان میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن سے وہ زیر زمین ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ چلا لیتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلزلے سے پہلے تالابوں اور نہروں سے ایک خاص طرح کی بو آتی ہے اور زیر زمین پانی کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے البتہ سائنسدانوں کے مطابق اب تک ایسا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کیا جا سکا جس صرف زلزلے کی پیش کوئی کی جا سکے جس طرح زمین کے زلزلے کو اردھ کوئی کہا جاتا ہے اسی طرح اگر چاند پر زلزلہ آ جائے تو اسے مون کوئی کہا جاتا ہے چاند پر آنے والے زلزلوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں بعض زلزلیں زمین اور چاند کے مابین پائی جانے والی کشش میں تبدیلیوں کے باعث آتے ہیں تو کچھ چاند کی سطح پر ہونے والی مختلف طرح کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں آتے ہیں اسی طرح جب کچھ میٹیور یعنی خلا میں پائے جانے والے پتھروں میں سے کوئی پتھر چاند سے ٹکرا جائے تب بھی چاند کی سطح پر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اسی طرح دوسرے سیاروں پر بھی زلزلیں آتے ہیں جنہیں اس سیارے کے نام کی نسبت سے جیسے مارس پر آیا تو مارس کوئک وینس پر آیا تو وینس کوئک کہا جاتا ہے دوستو ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً آٹھ ہزار افراد زلزلوں کے باعث جانگوا بیٹھتے ہیں پچھلے چار ہزار سال میں ایک کروڑ تیس لاکھ افراد اندازن زلزلوں کے نتیجے میں جان کی بازی ہار گئے شدت کے اعتبار سے سب سے خطرناک زلزلہ انیس سو ساٹھ نائنٹین سکسٹی میں چلی میں آیا اس کی شدت نائن پوائنٹ فائی ریکارڈ کی گئی تھی اس آفت کے باعث بیس لاکھ افراد بے گھر ہوئے اور تقریباً سولہ سو سکسٹین ہنڈرڈ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ماہرین کے مطابق سال بارہ سو ایک ٹول ہنڈرڈ ون میں مصر اور شام کے علاقوں میں ایک ایسا خطرناک زلزلہ آیا تھا جس میں دس لاکھ سے زائد افراد کی موت ہوئی زلزلوں کے باعث بعض اوقات دنیا میں کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہو جاتی ہیں جیسا کہ انیس سو چونسٹھ نائنٹین سکسٹی فور میں امریکی ریاست الاسکا میں نائن پوائنٹ ٹو نو اشاریہ دو شدت کا زلزلہ آیا تھا اس زلزلے کا دورانیا چار منٹ تھا اس شدید زلزلے کے باعث الاسکا کی سڑکیں بیس فٹ نیچے دھس گئی تھی اسی طرح دوستو دو ہزار دس ٹو تھوزن ٹین میں چلی میں آٹھ ہشاریہ آٹھ شدت کا ایک زبردست زلزلہ آیا تھا جس کے باعث چلی کا شہر کونسپسیون دس فٹ مغرب کی طرف سے رکھ گیا تھا سب سے لمبے دورانیا کا زلزلہ دو ہزار چار ٹو تھوزن فور میں آیا جس کا مرکز بحیرہ عرب تھا اس زلزلے کے جھٹکے دس منٹ تک مستلسل محسوس کیے گئے دوستو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین زلزلہ ٹو تھوزن فائک دو ہزار پانچ میں آیا تھا اس کا مرکز آزاد کشمیر کا علاقہ مزوفر آباد تھا اور شدت سات اشاریہ چھ تھی سیون پوائنٹ سکس اس زلزلے نے آزاد کشمیر اور ہزارہ ڈوئین میں زبردست تباہی مچائی اور افغانستان اور بھارت میں بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس زلزلے سے تقریباً اسی ہزار افراد کی جان چلی گئی اور پانچ لاکھ خاندان متاثر ہوئے اس زلزلے کو جنوبی ایشیا کا بدترین زلزلہ کہا جاتا ہے دوستو برہ سویر کی تقسیم سے پہلے مئی انیس سو پینتیس نائنٹین تھرٹی فائیو میں کوئٹا کے علاقے میں ایک خوفناک زلزلہ آیا تھا جس نے پورے کا پورا شہر ملیاں میٹ کر دیا تھا اس کی شدت سات اشاریہ سات سیون پوائنٹ سیون ریکارڈ کی گئی تھی اس کی وجہ سے تیس سے ساٹھ ہزار افراد دکبیں اجل بن گئے زلزلوں کی تاریخ بہت پرانی ہے ماضی میں جدید سائنس کے دور سے پہلے مختلف اقوام اس کے بارے میں مختلف آرہ رکھتی تھی جاپانیوں کے مطابق یہ زلزلے ایک بہت بڑی مچھلی کی وجہ سے آتے تھے یونانیوں کا کہنا تھا کہ دریاؤں کا دیوتا جب وہ غصہ کرتا ہے تو زمین بھیلتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے ہندووں میں کچھ ایسی روایات تھی کہ آٹھ ہاتھی ایک کچھوے کی پیٹ پر کھڑے ہیں یہ کچھوہ خود بھی ایک سامب کے اوپر کھڑا ہے جبکہ ہماری دنیا ان آٹھ ہاتھیوں کے اوپر رکھی ہے جب بھی ان جانوروں میں سے ایک بھی حرکت کرتا ہے تو ہماری زمین بھیلتی ہے اور زلزلہ آتا ہے ساتھیوں آپ کو زلزلوں کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو ہنکی پھلکی ویڈیو کیسی لگی ہمیں گامنٹس میں ضرور بتائیں شکریہ